اچھا بھئی اب پارٹ ٹو ہے لیکچر کا اور اس میں ہمیں جو ہے وہ پارٹ بی کو سالف کرنا ہے پارٹ بی یہ کہتا ہے کہ انکم اسٹریٹمنٹ بناو میں ایک رف سا انکم اسٹریٹمنٹ بنا دیتا ہوں دیکھو اس انکم اسٹریٹمنٹ میں کیا ہوگا سیلز کی ویالیو ہوگی سیلز میں سے کاؤسٹ آف گوڈ سول جو ہے وہ مائنس ہوگا کاؤسٹ آف گوڈ سول کے لیے اوپننگ سٹاک آتا ہے اس میں پرچیزز کو ایڈ کرتے ہیں کلوزنگ سٹاک کو مائنس کرتے ہیں اس سے ہماری کاؤسٹ آف گوڈ سول کی آماؤنٹ آتی ہے جب ہم سیلز میں سے کاؤسٹ آف گوڈ سول کو مائنس کرتے ہیں تو گروس پروفٹ آتا ہے گروس پروفٹ میں سے سارے ایکسپنسز کو مائنس کر دیتے ہیں جب ہم سارے ایکسپنسز کو مائنس کر دیتے ہیں اور کوئی اگر ادھر انکم ہوتی ہے اس کو ایڈ کر دیتے ہیں کوئی اگر کسی قسم کی ادھر انکم ہے تو اس کو ایڈ کر دیتے ہیں یہ سارا کرنے کے بعد ہمارے پاس نیک پروفٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو آؤ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا یہ سٹیٹمنٹ کیسے بنائیں گے ہمیں جو پروفٹ اور لاس اکاونٹ بنانا ہے یا انکم سٹیٹمنٹ بنانا ہے وہ تین مہینوں کا بنانا ہے اور جو تین مہینے جنوری دوہزہ تیرہ پہ ختم ہو یعنی کہ نویمبر ڈیسیمبر اور جنوری تو سب سے پہلے سیلز نویمبر ڈیسیمبر اور جنوری کی جو سیلز ہے اس کا ٹوٹل کتنا ہے ٹری ہنڈرین ٹین فور ٹوینٹی فائف اور ون نائٹی فائف یہ ٹوٹل ہے نو لاکھ تیس ہزار نو لاکھ تیس ہزار کی جو ہے نا وہ سیلز ہے میں یہاں پر سیلز پہ لکھ دوں گا نائن تھرٹی تھاؤزن نائن ہنڈرین تھرٹی تھاؤزن لکھ دوں گا میں سیلز پر کاؤسٹر گوڈ سول جو ہے اس میں اپننگ سٹاک اپننگ سٹاک جو ہے وہ آپ کو سوال میں دیا وہ ہے اپننگ سٹاک جو ہے وہ یہ رہا اپننگ کلوزنگ سٹاک دیا وہ ہے اپننگ سٹاک 180,000 ہے یہاں پر 180,000 لکھ دیتے ہیں کلوزنگ سٹاک جو ہے وہ 129,000 ہے یہاں پر 129,000 لکھ دیتے ہیں پرچیزز کیسے آئے گی پرچیزز اوپر سے آ سکتی ہیں اپ نویمبر ڈیسیمبر اور جنوری کی پرچیزز کو آٹ کر دو 245,000 plus 135,000 plus 135,000 تو یہ مطلب ہے 5,15,000 ٹھیک ہے 5,15,000 بن جاتا ہے purchase's کا amount یہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا 5,15,000 اچھا 5,15 plus 180 minus 129 is 5,66,000 5,66,000 یہاں پہ آ گیا 9,30,000 minus 5,66,000 which is 364,000 gross profit 364,000 gross profit آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم expenses کو minus کریں گے اب expenses میں کون کون سے expenses ہیں ایک تو آپ کے پاس یہاں پہ لکھے ہوئے general expenses تھے تو general expenses ہم نے calculate بھی کیے تھے اپنے budget میں 18,000 plus 9,800 plus 168,30 general expenses آئیں گے 5,46,30 تو general expenses 5,4,6,30 کے general expenses آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس depreciation اب depreciation کیسے آگی سر depreciation اس کے بارے میں نے لکھا ہوا ہے the depreciation on the non-current assets acquired before november 2012 will be 1750 per month 1750 per month تو اگر ہم تین مہینے کی بات کر رہے ہیں november ڈیسمبر november ڈیسمبر اور january تو 1750 multiplied by 3 یہ جو پچھلی چیزیں تھیں اس کی depreciation آگئی 5250 5250 0 ٹھیک ہے اچھے اس کے الابہ ہم نے ایک اور asset acquire کیا تھا اس کی depreciation ہمیں calculate کرنی ہوگی جس کی بات ہاں لکھے ہے on 1st november ada will acquire a new storage system at a cost of 24000 and will pay 50% of the cost immediately the remainder will be paid in equal instaurments over the remaining 12 months with no interest this new non current asset will be depreciated at 10% per annum on a monthly basis اس کا مطلب کہ اس کی depreciation کیا ہوگی 24000 کا 10% 24000 کا 10% کتنا بنتا ہے 2400 اس سے ملت 2400 per annum 10% per annum یعنے 2400 per annum ہوگی on a monthly basis یعنے کہ ہر مہینے چارج کروں گا اور اگر 600 آئے گا تو ہمارے پاس depreciation ہے وہ بن جائے 600 ٹھیک ہے نا اور یہ depreciation کون سی ہے جو storage ٹھینگ انسٹرال کری تھی اس کی depreciation ہے اس کے علاوہ discount allowed اس کے علاوہ discount allowed اب discount allowed کی value کیسے آئے گی discount allowed کی value کی بھائی آپ جب sales کر رہے تھے تو اس کی سر ورکنگ کیا بہت لمبی ہوگی ہاں اس کی ورکنگ تھوڑی سی جو ہے وہ لمبی ورکنگ ہوگی تو اب ہم discount allowed کی ایک ورکنگ کرتے ٹھیک ہے دیکھو جو اسی مہینے چیزیں خریدتا تھا اس کو میں 6% discount دیتا تھا اور for example november کی sales ہے 3 لاکھ 10 000 اس کا 50% cash sales اسی مہینے ہوئی تھی اسی طرح سے جو ڈیسمبر کی sales ہے 4 25000 اس کا جو 50% ہے وہ sales اسی مہینے ہوئی تھی اور اسی طرح سے january کی sales ہے 195000 50% میں یہ بولوں یہ november کی sales ڈیسمبر کی sales اور january کی sales کا 50% لے لیتا ہے یہ وہ sales جو cash پہ ہوئی تھی اور ان کو میں 6% discount دیا تھا تو میں ان کا پہلے 50% لوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے november ڈیسمبر اور january میں cash sales کتنی ہوئی اور اس کا میں 6% لے لیتا ہوں تو یہ کتنا بنتا ہے 3 laag 10 000 plus 4 25 000 plus 195 000 اس کا میں 50% لیا تو 4 65 000 بنتا ہے اس کا میں 6% لیا تو 27 900 بنتا 27 900 کا discount میں نے دیا ہے cash sales پر الگ الگ بھی calculate کر سکتے 3 laag 10 000 50% into 6% چالک 25,000 50% into 6% 195,000 50% into 6% ایک ہی بات ہوگی ایک ہی بات ہوگی صحیح دوسرا جو لوگ ایک مہینے بعد payment کرتے ہیں ان کو 3% discount دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اب سر اس کی working کیا ہوگی دیکھو for example October کے کچھ لوگوں نے November میں پیسے دی دیونگے اور ان کو discount ملا ہوگی November کے کچھ لوگوں نے December میں پیسے دی ہوں گے اور December کے کچھ لوگوں نے جنوری میں پیسے دی ہوں گے اور ان کو discount ملا ہوگا اب سر اس کی working کیسے کریں گے دیکھو جو 2,25,000 2,25,000 October کے ہیں November کے 3,10,000 اور December کے 4,25,000 اس کا 50% لیا تاکہ میں پہلے ریمیننگ سیلز پر پہنچ پہنچ پہلے پارٹ سے یہ چیز کلیر ہونی چاہیے کہ ریمیننگ سیلز کیا ہے 50% کیش سیلز ہے باقی 50% ریمیننگ سیلز ہے اب October کی جو ریمیننگ سیلز تھی اس کا 50% November میں ملا ہے November کی جو ریمیننگ سیلز اس کا 50% December میں ملا ہے December کی جو ریمیننگ سیلز اس کا 50% January میں ملا ہے تو یہ تو ابھی میں ریمیننگ سیلز پر آیا ہوں اس کا 50% لوں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ کتنا پیسا ایک مہینے بعد پہ ہو رہا اور پھر اس کا 3% لوں گا تاکہ مجھے 2.5 2.5 2.03 7,200 ٹھیک ہے کوئی یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس کو شارٹ ورکنگ سمجھ نہیں آرہی ہے تو وہ کیا کرے وہ پہلے لے 225,000 کا 50% لے بولے یہ ریمیننگ سیلز آئی پھر اس کا 50% لے بولے یہ نویمبر میں پیع ہوا ہوگا پھر اس کا 3% لے بولے اس کا پہلے 50% لے بولے کہ یہ ریمیننگ سیلز ہے پھر اس کا 50% لے بولے کہ یہ دیسیمبر میں پیع ہوا ہوگا پھر اس کا 3% لے اور بولے کہ اس پہ میں نے 2.3 2.5 کا دسکاؤنٹ دیا ہوگا پھر وہ کوئی دیسیمبر کی سیلز سے 4.25 تاوزن بولے کہ اس میں سے 50% ریمیننگ سیلز ہے اس کا 50% لے جنوری میں پیع ہو ہوگا اور اس کا 0.03 پرسنٹ لے اور بولے کہ یہ 3187 0.5 کا میں دسکاؤنٹ دیا ہوگا اور پھر اس سب کو آڈ کر دے 1687 0.5 2325 اور 3187 0.5 کو تو بھی اس کا آئے گا ٹوٹل جو ڈسکاؤنٹ پی کیا ہوگا ان تین مہینوں میں وہ 27900 اور 7200 27900 اور 7200 یعنی کہ ٹوٹل بنتا ہے 35 100 کا ڈسکاؤنٹ مشکل ورکنگ تھی ڈسکاؤنٹ اللہ کی یا آپ لوگوں نے ایک بار دیکھ نہیں پڑے گی آرام سے اسی طرح سے ڈسکاؤنٹ ریسیف بھی ہے جس طرح سے میں لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دے رہا تھا اور سر اس کی ورکنگ آیا ہے اس کی ورکنگ یہاں پر ہے یہ چار پرسنٹ اور یہ دو پرسنٹ سر یہ کیسے ہوگی یہ تھوڑی سی آسان ہے اس میں بولا تھا کہ 30% پچیز کیش پر ہوتی اور میں ان کو چار پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں تو فور اگزامپل نوویمبر میں جو پچیز ہے 245 ڈسکا 30% لو اور پھر اس کا چار پرسنٹ لو 2940 کا ایک ڈسکاؤنٹ ہو گیا اسی طرح سے ڈسیمبر میں 135 000 ہے اس کا 30 پرسنٹ لو اور اس کا 4% لو 1620 ہو گیا اسی طرح سے جینوری میں 135 000 ہے اس کا 30 پرسنٹ لو اور پھر اس کا 4 پرسنٹ لو 1620 ہو گیا ٹھیک ہے نا 30 پرسنٹ جو پچیز تھی وہ کیش پر تھی اور اس پر مجھے 4 پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملتا تھا تو یہ 2940 plus 1620 into 2 یعنی کہ 680 کا یہ ہمیں ڈسکاؤنٹ ایک تو یہ مل گیا اچھا اگلے پوائنٹ میں لکھا ہے کہ 40% جو پرسنٹ تھی وہ ایک پہنے بعد پہ ہوتی تھی اور اس پہ مجھے 2% ڈسکاؤنٹ ملتا تھا یعنی کہ for example October October جو پرسنٹ 190,000 190,000 40% لیا اور اس کا 2% لیا 1520 پھر November کی 245,000 اس کا 40% لیا اور اس کا 2% لیا 1960 December میں پھر December کا 135,000 لیا اس کا 40% اور اس کا 2% لیا 1080 جنوری میں اور اس کو ایڈ کر دیا میں نے 1520 plus 1960 plus 1080 which is 4560 4560 تو اب میں 6180 اور 4560 دونوں کو آڈ کر دیتا ہوں 10740 کا discount received ہوگا 10740 کا discount received ہوگا اچھا expenses کا total بھی کرتے ہیں 54630 plus 5250 plus 600 plus 35,100 یہ total بن جاتا ہے 95580 یہ expenses ہیں تو 364,000 minus 95580 plus 10740 279 160 net answer net جو آپ کا answer ہے 279 160 0 ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ سوال جو ہے اس کی discussion ہم نے wind up کری آپ لوگ اچھے سے اس سوال کو دیکھے گا بڑا اچھا سوال ہے اور کوئی اتنا خاص آسان سوال نہیں ہے تو اگر اگر آپ کو ٹائم لگتا بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک لینڈی سوال ہے اور اس میں ہم نے کیش بجٹ کو اور بجٹ انکم سٹیٹمنٹ کو کور کیا ہے بہت شکریہ